السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جمعہ چل مبارک کا دن ہے اور ہمیشہ جمعہ کو آپ سے ایک ہی بات عرض کی جاتی ہے جمعہ کے دن کے تعلق سے کہ ایک عمل اس میں آپ کو کرنا ہوتا ہے وہاں سورہ قیمت کی تلاوت اور مرخمین کو اس سال سفاد یہ شاید ہم جب سے فرائیڈے کے منٹ بوکس بنا رہے ہیں تب سے یہ بات آپ کے ساتھ چل رہی ہے اچھا اب ایک بات کافی دن سے میرے ذہن میں تھی لیکن میں یہ سوچتا تھا کہ وہ جس دن کا موقع ہے اسی دن آپ کو بتایا جائے پھر وہ یاد نہیں رہتا اور اس لئے ارادہ یہ ہوا کہ آج آپ کو بتا دی جائے کیونکہ اس کی مناسبت جمعہ صحیح ہے ایک عمل ہے جمعہ کی رات کا جمعہ کی رات کا اگر آج جو رات آئے گی اس کا ہوتا تو جمعہ کے دن بتا دیا جاتا اس لئے وہ پینڈنگ میں پڑھا رہا جمعہ کی رات سے مراد وہ ہے جو کل گزر گئی یعنی جمعہ رات کے بعد جو رات ہے اس رات پر آپ کو عمل کرنا ہے یاد رکھیں جب کوئی بھی عمل ہم بتا دیں کیونکہ اسلامی تاریخ میں اسلامی ڈیز میں پہلے رات کا ذکر ہوتا ہے پھر دن کا تو جب کبھی بولا جائے کہ جمعہ کی رات تو اس سے مراد وہ ہوتا ہے جو جمعہ کے دن سے پہلے تو ہمیشہ جو ہے اس میں رات پہلے ہوتی ہے دن بعد میں ہوتا ہے تو جمعہ کی رات سے مراد وہ نہیں کہ جمعہ کے بعد آئے گی بلکہ وہ جو جمعہ سے پہلے وہ عمل ہے عمل کیا ہے عمل یہ ہے ایک چھوٹا سا عمل سورہ دخان ہے پچیس اپارے میں اس سورت کو پڑھنا ہوتا ہے آپ کو جمعہ کی نماز سوری جمعہ رات کو مغرب کی بات پڑھ لیں عشاء کی بات پڑھ لیں جب بھی پڑھ لیں صبح فجر سے پہلے جمعہ کی دن فجر سے پہلے پڑھ لیں آپ اس کو تو پھر اس کی فضیلت آپ کو یہ حاصل ہوگی کہ انشاءاللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے یہ اس کی فضیلت حدیث شریف کا اندر ہے سورہ دخان جمعہ کی رات میں پڑھ لیں گی تو لہذا پڑھ لیے جائے بہت بہتر ہے شروع کرتے ہیں آپ کے پیارے پیارے سوالوں کے جوابات قصر صلی اللہ پہلا سوال ہے بھائی شاید جمال کا سوال کرتا ہے سلام علیکم مفتی صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سے خواب کی تعبیر پوچھنا ہے بتائیں خواب میں خواب میں پانی دیکھنے کی تعبیر الگ الگ ہیں کہ اس کنڈیشن میں دیکھا ہے لیکن آپ کی جو خواب کی کنڈیشن ہے اس کی تعبیر یہ ہیں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے اس کاروبار میں اس کام میں آپ کو برکت نصیب فرمائیں گے اور یہ جاری رہے گا انشاءاللہ یعنی جتنا وقت ہے اس کا اس سے زیادہ وقت جاری رہے گا ورنہ ہو سکتا ہے قائمت تک رکھے اللہ تعالیٰ اس کو اور دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ جاری و سائی رکھیں اس کے بعد ان کا دوسرا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ ہے کہ دم کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ کر کے دکھا دیجئے اور ہم کسی مریض پر دم کرتے ہیں تو اس کا الگ طریقہ ہے یہ ہم اپنے اوپر دم کرتے ہیں تو کیا اس کا دکھائیں مطلب دونوں ڈیفرنس بتائیں دلی مصطفہ باز سے محمد شاہد جمال انساری شاہد بھائی آپ کو ایک بات بتائیں آپ نے اردو میں لکھا ہے دلی تو اردو میں دہلی لکھا کریں دال کے بعد چھوٹا والا ہاں وہ چھے نمبر جس کے نیشے بنے ہوتے ہیں اس کے ساتھ بہرحال تو آپ کی کریں دم کرنے کا دیکھیں ایسا ہوتا ہے وہ تو کبھی کسی مرد پر یا کسی تکلیف پر کچھ دعا پڑھی جاتی ہے یا نظرِ بد پر کچھ دعا پڑھی جاتی ہے وہ پڑھ کر پھوکا جاتا ہے اس پھوکنے کا نام دم کرنا ہے اچھا اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کبھی کبھی پورے بزائف ایسے ہوتے ہیں جن کو پڑھ کر پورے بدن پر دم کرنا ہوتا ہے جیسے سورہ فلق سورہ ناس ان کو رات کو سوتے وقت روزانہ کا معمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کیا کرتے تھے پھوک ماننے کے بعد ان کو پورے بدن پر یہاں تک ہاتھ پہنچ سکے پورے بدن پر پھیرا کرتے تھے تو اس کو دم کرنے کا طریقہ تو یہی ہے کہ اپنے اوپر دم کریں تو ایسے جیسے اللہ کے نبی خود کیا کرتے تھے کہ اپنے ہاتھوں پر دم کرنے کے بعد پورے بدن پر پھیل لیں اور اگر دوسرے پر کریں تو ایسے جیسے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں پر دم کر دیا کرتی تھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اپنے پورے بدن پر مل لیا کرتی تھی تو اس طرح آپ کر سکتے ہیں تو یہی ہے کہ آپ یا تو پڑھ کر ڈریکٹ کسی کے اوپر دم کر دیں یا پھر پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے تو اپنے اوپر دم کرنے اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے بس یہی جو طریقے میں نے آپ کو بتا دیئے اس کے بعد پھر ان کا ایک سوال ہے سلام علیکم مفتی صاحب علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو شاید بھائی کافی سوال آ رہے ہیں وہ بھی کنٹینیو خیر آپ بتائیں کھانا کھانے کے بعد شکر ادا کریں تو نیت یہ رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کو صبر کے ساتھ اور کون سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں ہمیں بتائیں مفتی اہم قاسمین صاحب نے یہ بتایا انہیں انہوں نے یہ عمل بتایا ہے کہ اگر آپ کھانا کھانے کے بعد اس طرح کریں گے شکر کریں گے دعا پڑھیں گے تو آپ کو یہ عجر ملے گا اب ان کا سوال اس پر یہ ہے کہ کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں تو دیکھیں گناہ جو معاف ہوتے ہیں کسی بھی عمل سے جو آتا ہے کہ یہ عمل کریں تو گناہ معاف یہ عمل کریں تو گناہ معاف تو اس میں محدثی نے لکھا ہے کہ اس سے مراد گناہ صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں کیونکہ گناہ کبیرہ اگر ان کا تعلق صرف اللہ کے حقوق سے ہے تو بغیر طوبہ کی معاف نہیں ہوتے اور اگر بندوں کا حق بھی ہے اس میں تو بندوں کا حق دیا جائے گا اور پھر طوبہ کی جائے گی تو معاف ہوتے ہیں اس کے بعد بھائی آمن سوال کرنے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال ہے کہ ماباب سے جھوٹ بول سکتے ہیں ان کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کیا اس بری بات سے آخرت میں معافی مل جائے گی پلیز بتائیں دیکھیں جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں ہے اگر ماباب کسی بات پر غصہ ہوتے ہیں ناراض ہوتے ہیں تو ان کو آپ سچ نہ بتائیں یہ تو ہو سکتا ہے جھوٹ نہ بولیں سچ نہ بتائیں اس کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں جیسے آپ اس بات کو کسی طرح گھما دیں یا کسی بھی طریقے سے جیسے مثال کے طور پر آپ نے کھانا بازار آپ نے کھانا کھا لیا ہے کھانا نہیں کھایا ہے اور آپ کھانا نہیں چاہتے ہیں گھر پر کچھ کھانا بنائیں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو تو آپ سے یہ کہا جائے کہ کھانا کھالو تو اگر آپ یہ کہیں گے کہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے تو یہ جھوٹ ہو جائے گا اگر آپ یہ کہیں گے میں نے کھانا کھا لیا ہے تو یہ بھی جھوٹ ہو جائے گا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں مجھے ابھی بھوک نہیں ہے تو یہ جھوٹ نہیں ہے اس لیے کہ بھوک کی جو دیفنیشن ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کو جو بھی ملے وہ کھا لے بھوک کے وقت میں آدمی یہ کہے کہ مجھے کباب کھانے ہیں دال نہیں کھانی تو اسے بھوک نہیں کہتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھوک کم اور خواہش زیادہ ہیں تو جب بھوک زیادہ ہوتی پھر آدمی چھٹنی بھی کھا لیتا ہے تو یہ جھوٹ نہیں ہے تو ایسے ہی بات کو گھما دیا جائے یہ نہ کہا جائے کہ میں نے کھانا کھا لیا یا میرا پیٹ بھرا تو یہ جھوٹ ہے کیونکہ پیٹ نہیں بھرا پیٹ اگر بھرا ہوگا تو یہ کھانا جو کھلایا جائے گا وہ کھایا نہیں جائے گا حالانکہ اگر کھائیں تو کھا سکتے ہیں ایسی یہ کہیں کہ میں نے کھانا کھا لیا تو یہ کہہ دیا جائے گا کہ میرا مجھے بھوک نہیں لگ رہی ہے تو بس یہ اس طرح کے جوابات نے دیا کرنے جو مثال ذہن مائی وہ آپ جواب دے دی ہیں میرا دوسرا سوال ہے کہ میں کنفیوز ہوں کہ کن ٹائم پر نماز نہیں پڑھنا چاہیے کیا سورج کے پورا نکلنے کے بعد نماز پڑھتے ہیں میں آپ کا شکر گزار ہوں گا اللہ حافظ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے دیکھیں تین وقت ہیں جس میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ایک وہ جب سورج نکلنے لگے دوسرا وہ وقت جب سورج درمیان میں جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں تیسرا وہ وقت جب سورج غروب ہونے لگے ان تین وقتوں میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے نہ فرض نہ واجب نہ سنت نہ نفل نہ قضائے عمری کچھ بھی نہیں ان کے علاوہ دو وقت ایسے اور ہیں کہ ان میں صرف فرض تو پڑھ سکتے ہیں لیکن سوری جس میں صرف نفل نہیں پڑھ سکتے باقی قضائے عمری پڑھ سکتے ہیں اور فرض پڑھ سکتے ہیں یہ تین تو ایسے ہیں کہ اس میں کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ دو وقت ایسے ہیں جس میں نفل نماز نہیں پڑھ سکتے باقی قضائے عمری یا قضائے نماز پڑھ سکتے ہیں وہ کون سے ہیں فجر کا وقت جب داخل ہو جائے یعنی فجر کا وقت آ جاتا ہے صبح کو صبح صادق کا وقت ختم ہوتا ہے فجر کی ادان جب شروع ہوتی ہے زیادہ تر وقت کے بعد ہوتی ہے لیکن میں آپ کو آسانی کے لئے سمجھا رہا ہوں تو فجر کا وقت جب شروع ہو جائے تو اس وقت آپ کو پھر کوئی نفل نماز نہیں پڑھنا ہے بس آپ کو دو رکع سنت فجر کی پڑھنا ہے دو رکع فرد پڑھنا ہے باقی اگر آپ کوئی قضائے عمری آپ کے ذمہ ہے تو آپ وہ پڑھنا چاہے پڑھ سکتے لیکن نفل نہیں پڑھ سکتے جب تک سورج نکل نہ جائے ایسی آسر کی نماز کے بعد اگر آپ آسر کی نماز صفارے ہو گئے ہیں تو آسر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نفل نماز نہیں پڑھ سکتے لیکن اگر قضاء عمری آپ کے ذمہ کوئی ہے قضاء نماز تو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں نفل نہیں پڑھ سکتے اس کے بعد بھائی شاہد جمال ہی کا سوال سوال کریں سلام علیکم مفتی صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ پڑھ کر کام میں بزی ہو گئیں یعنی مسجد کے سامنے فروٹس وغیرہ بیشنے کے لیے چلے گئے مفتی صاحب جمعہ کی فرد پڑھ کر ہی رہ گئے جمعہ کی سنت نفل کب تک پڑھ سکتے ہیں اس بارے میں بتائیں دیگہیں بہتر یہی ہے کہ آپ فرد کے بات سنت پڑھ لیں کتنا وقت لگتا ہے لیکن اگر آپ کو کسی وجہ سے جلدی سے جانا پڑ جاتا ہے تو آپ جا سکتے ہیں لیکن اس کو آسری سے پہلے پہلے تک آپ پڑھ لیں یعنی اگر ٹائمنگ کے بات کریں اس وقت تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو ساڑھے تین وجہ سے پہلے پہلے پڑھنے بہتر یہی ہے اس کے بعد بھائی شاہ جمال صاحب سوال کریں السلام علیکم مفتی صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آپ بتائیں بخاری حدیث شریف میں ازان کے بعد کی دعا کتنی لکھی ہیں بتائیں پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ عام طور پر لوگ دعا پڑھتے ہیں پھر آپ کو الگ الگ بتائی جائیں کہ بخاری میں کتنی ہے اور پڑھ کتنی سکتے ہیں ثابت کیا ہے کیا ہے کیا نہیں عام طور پر جو لوگ دعا پڑھتے ہیں ازان کے بعد وہ یہ پڑھتے ہیں یہ لوگ دعا پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کہیں کہیں یہ بھی پڑھا جاتا ہے برحمت کے عرحمن راہی یہ تو لوگوں میں مشہور ہیں تو یاد رکھیں یہ جو پوری دعا اس طرح صحیح نہیں ہے بخاری شریف کے اندر جو الفاظ ہے وہ صرف اتنے ہیں اچھا اس سے پہلے ایک چیز بتاؤں کہ ایک لفظ ہے اس میں یہ کہیں بھی نہیں کسی بھی کتاب نہیں ہے اس کے بعد بخاری شریف میں جو الفاظ ہیں دعا کے بھی ہیں یہ بخاری شریف میں اس سے زیادہ نہیں ہے امام بحیقی رحمت اللہ نے ایک کلمات چند کلمات ہو رہے ہیں انکا لا تخلف المعاد ان کلمات کا اور اضافہ فرمایا دعا کے اندر تو بحیقی شریف کی اس روایت کو جڑیں تو یہ دعا اس طرح ہو جاتی ہے اللہم ربہ دعوت تام والصلاة القائمة آتی محمدن الوسیلت والفضیلہ وَبْعَثُ مَقَامًا مَحْمُونَ الَّذِي بَعَدْتَهِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادِ یہ یہاں تک ہو گیا بخاری شریف میں یہ الفاظ بھی ہے کہ اس کے لیے یعنی یہ جو دعا پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے تو بعض الدرات نے اس کا بھی دعا فرمایا برزقنا شفاعت ہو یوم الخیامہ لیکن فقاہِ غراب اس کو منع فرماتے ہیں زیادتی کو بھی یہ نہ کی جائے تو بہتر ہی ہے جو دعا اب آپ کو پڑھنا ہے لاکھت میں آپ کو بتا رہا دعا اس طرح پڑھیں اللہم ربہ دعوت تام والصلاة القائمة آتی محمدن الوسیلت والفضیلہ وَبْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي بَعَدْتَهِ اِن نَكَلَا تُخْلِفُ الْمِيَادِ بس اس کے رابط نہ پڑھیں